این چرسی رکشے میں بیٹھے رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر کے بند کر دیا اور بولا لو صاحب پہنچ گے ایک چرسی نے شکریہ دا کیا دوسرے چرسی نے کرایا دیا تیسرے نے رکشہ ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا رکشہ ڈرائیور سمجھا اس کو پتا چل گیا ہے پھر تھپڑ مارنے والا چرسی بولا سالے آج تو مرواہ ہی دیتا اتنا دیز چلاتا ہے دو دوست کشتی پر سوار تھے ایک نے کہا بھئی کشتی ڈکمگا رہی ہے ایسا نہ ہو کہیں ڈوب جائیں دوسرے نے کہا ڈوب جانے دو کمبخت نے کرایا پہلے ہی بہت لیا ہے ایک بڑی عورت نے سو پولیس والوں کی دعوت کی انسپیکٹر امہ جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے بڑی عورت میں نے دعا مانگی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں سو حرامزادوں کی دعوت کروں گی اس لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے انسپیکٹر ہنستے ہوئے بولا امہ جیتنا تو کلوف کیوں کیا ہے وابڈا بالا ایک ہی کافی تھا ٹیچر پپو سے سارے سوالہ کے ایک ہی سانس میں جواب دو امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے منارے پاکستان کہاں واگیا ہے موٹر وے کی نارمل سپیڈ کیا ہے مرگی کیا دیتی ہے پپو ہیری کلنٹن لاہور میں ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ سے انڈے دیتی ہے لڑکا ایک لڑکی سے فیس بک پر چیٹ کر رہا تھا لڑکا کہاں سے ہو لڑکی لاہور سے لڑکا اچھا ذرا یہ بتانا گدے کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے لڑکی کمینے اپنی انگلی چوز کر دیکھ لے ایک ٹیچر ٹریفک کے اشارے پر نہ رکی پولیس والے نے روکا ٹیچر پلیس مجھے جانے دو میں ایک ٹیچر ہوں پولیس افیسر میں نے اس موقع کا سالوں سے انتظار کیا ہے چلو پیپر نکالو اس پر ایک ہزار بار لکھو آئندہ میں ٹریفک کوانین کی پبندی کروں گی بڑا حرامی ہو بیٹا لڑکی جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے ابو نے مجھے آٹھ ہزار روپے کا سوٹ لے کر دیا تھا لڑکا بس صرف آٹھ ہزار کا سوٹ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے ڈیڑھ لاکھ کا رکشہ لے کر دیا تھا ان جان لیوہ گرمیوں میں گنے کا رس لیمو پانی دہی پودینے کی چٹنی چاس دہی کی لسی فلوتا شربت روح افضار ٹینک کی مختلف اقسام کے شربت تربوز کا جوس آئس کریم بغیرہ جتنا بھی کھاؤ بھی ہو لیکن کلیجے میں تھنڈ بیوی کے میکے جانے سے ہی پڑتی ہے ایک بہروپیا کسی مزار پر ایک بارش بزرگ کے روپ میں جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا تھا سو روپے میں لوگ اس کی بارش داڑی اور ہلیے سے متاثر ہو کر جوگ در جوگ جنت کی ٹکٹیں خرید رہے تھے دور سے ایک پولیس والے کو آتے ہوئے دیکھ کر بہروپیا نے لوگوں سے کہا کہ بس جو خوش نصیب تھے وہ لے گئے جو کچھ فقیر کے پاس تھا فقیر پھر لٹا گیا پھر فٹا فٹ اپنا تھیلہ اٹھایا اور گھر کی را لی گھر پہنچ کر بہروپیا نے تھیلے سے پیسے نکالے اور لگا گننے کہ اچانک ایک ڈاکو کھڑکے کے راستے داخل ہوا اور پھر پیسٹول دکھا کر کہنے لگا کہ سارے پیسے میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار جوں گا اس فرادی شخص نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو دوزک میں جاؤ گے ڈاکو میں دوزک میں نہیں جا سکتا میں نے آج کی ڈکیٹی سے پہلے ایک بہت پہنچے ہوئے بابا سے جنت کی دو ٹکٹے گھری دی ہیں ایک صاحب صبح صبح صبحے کافی روحانی ہو گئے مراقبہ میں گہری سوچ آگئی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کہاں جانا ہے ان سوالوں کے غور و فکر میں اتنا کھو گیا کہ وقت کا پتہ نہیں چلا تب ہی کچن میں کام کٹی اس کی بیوی کے آواز سنائی دی ایک نمبر کے کہا ہے الہڈہ حرام ہو تم پتہ نہیں جہنم کے کس دروازے سے بھاگ کر آئے ہو میری زندگی عذاب بنا دی اٹھ ناشتہ کر کام پر جا چاروں سوالوں کے جواب آسانی سے ملتے ہی اس کا روحانی سفر بھی مکمل ہو گیا اور علم میں بھی اضافہ ہو گیا بیٹا مجھے گاڑی کی چابی دینا میرے کالج میں فنکشن ہے آج میں گاڑی پر جاؤں گا باپ وہ کیوں جناب بیٹا دس لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو سب پر میرا روح پڑے گا باپ یہ لو دس روپے پچاس لاکھ کی بس میں جاؤ زیادہ روح پڑے گا ٹرین چلی اور سردار جی جلدی سے ایک ٹپے میں چڑھ گئے ٹکٹ چیکر بولا پا جی نظر نہیں آندہ یہ عورتوں کا ٹپا ہے سردار سوری منو لگا تسی مرد ہو ہر فیملی میں غصے والے بندے کا ایک ایسا وکیل ضرور ہوتا ہے جو سب کو بتاتا ہے ایک غصے دا ہی پیڑا ہے اندھا دیل دا بہت چنگا ہے بابا جی کہتے ہیں دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جس دن آپ کا دوست چھٹی پر ہو ٹیچر بھی پوچھے آج تیرے نالدہ بغیرت کیوں نہیں آیا بابا جی کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر تکلیف دیتی ہیں مثلا بندہ پہاڑ پر تو بیٹھ سکتا ہے لیکن سوئی پر نہیں بیٹھ سکتا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے مجھ پر گیا ہے مجھ پر گیا ہے لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہی لوگ یہ کہتے ہیں بے غیرت پتہ نہیں کس پر چلا گیا میں جب بھی شاپنگ کر کے آتی ہوں تو امی کو چیزوں کی عادی قیمت بتاتی ہوں لیکن پھر بھی امی جی سے ہر بار یہی سننے کو مل جاتا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی اتنی فضول خرچی کی ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے بیکاری کچھ کھانے کو دے دو لڑکی ٹماتر کھاؤ بیکاری نہیں روٹی دے لڑکی ٹماتر کھاؤ بیکاری اچھا چلو ٹماتر ہی دے دو بہت بھوگ لگی ہے لڑکی کی ماں بولی یہ توتلی ہے کہہ رہی ہے کہ کما کر کھاؤ کچھ شادیوں میں مرد اور خواتین کے لیے علیدہ علیدہ انتظام ہوتا ہے لیکن بعض مرد ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بیگم کو بچہ پکڑانے کے بہانے جاتے ہیں اور وہیں جا کر ٹکی ہو جاتے ہیں نکاح کے وقت مولوی نے پوچھا کہ حاضرین میں سے کسی کو اس شادی پر اعتراض تو نہیں پیچھے سے ایک سہمی سے آواز آئی کہ جی مجھے ہے مولوی تم خاموش رہو بدتمیز تم دلہے ہو بابا جی کہتے ہیں کہ شادی کی بات کی جائے تو لڑکیاں شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی ہیں اور پھر کمرے میں جا کر دھمال ڈالتی ہیں بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا کیا کام ہے بیوی کچھ نہیں بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو دوست نے کہا گھر میں گسہ کیا کرو گھر والے شادی کرا دیں گے میں نے آج گسہ کیا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا مسجد میں بیٹھا ہوں لوگ ویکنڈ پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور ہم لڑکوں کا دن بائیک اور گاڑی کی ٹیوننگ کروانے کے چکر میں میکینک سے گپ شب میں نکل جاتا ہے ایک لڑکی نے ایک بس ٹاپ پر ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے پاس جا کر بولی آئی لاب یو آدمی نے اس لڑکی کا ڈپٹا اس کے سر پر رکھا اور بولا اچھے کام کرو یہ فضول باتیں چھوڑو اس کو محبت پیار میں کچھ نہیں رکھا میں تمہیں اس کاغذ پر ایک دعا لکھ کر دے رہا ہوں روزانہ رات کو سونے سے پہلے سات بار پڑھنا ہے بس آئی اور آدمی چلا گیا شرمندہ ہوئی لڑکی نے جب کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا اکل کی اندی مجھے بس ٹاپ پر پٹوانا چاہتی تھی پیچھے میری بیوی کھڑی تھی یہ نمبر میرا ہے سیف کر لو اور ہاں آئی لاب یو ٹو تین دوست کھانا کھانے گئے تو بارش آگئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کو چھتری لینے بھیجا جائے چنانچہ ایک دوست چھتری لینے گیا لیکن اس نے شرط رکھی کہ میرے آنے تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا پانچ گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا تو دونوں میں فیصلہ ہوا کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے جیسے انہوں نے کھانے کھانے کی طرف ہاتھ پڑھایا اچانک دروازے کے پیچھے سے تیسرے نے آواز دی خبردار اگر کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں چھتری لینے نہیں جاؤں گا بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو میں اکیلا بیٹھ کر نیوز سنوں تو آلو مہنگے ٹوماٹر مہنگے پٹرول مہنگا ابو کے ساتھ بیٹھ کر نیوز سنوں تو رکشے والے کے بیٹے نے ٹاپ کیا پھر ابو کی نظریں کبھی مجھ پر کبھی جوتے پر ٹیچر اور بچہ ٹیچر لیڈیوں آئے ہو بچہ میں تو دوڑتے ہوئے سکول آ رہا تھا لیکن راستے میں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا کہ آگے سکول ہے آہستہ چلیں جب لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کی آواز ریڈیو سے زیادہ ہلکی ہوتی ہے پھر پتہ نہیں شادی کے بعد کہاں سے بوفر لگ جاتے ہیں لاہور کا بہت مشہور بازار ہے شاہ عالمی مارکیٹ وہاں شام چھے بجے تھے اور بازار رش سے بڑا ہوا تھا اس رش میں میاں بی بی ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے اور تقریباً دو سو سے زیادہ بندے ان کے اس فیملی تماشے کو انجوائے کر رہے تھے بات کچھ اس طرح تھی کہ بی بی زد کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ آج تم گاڑی خرید ہی لو میں تھک گئی تمہارے موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے اور شوہر نے کہا اوے پاگل عورت تماشا نہ بنا میرا دنیا کے سامنے اور موٹر سائیکل کی چابی مجھے دے بی بی نہیں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے آج کار لوگے تو ہی گھر چلوں گی شوہر اچھا پھر لے لیں گے ابھی چابی دو بی بی نہیں دوں گی شوہر اچھا نہ دو میں تالہ ہی توڑ دیتا ہوں بی بی نے کہا توڑ دو لیکن نہ چابی ملے گی نہ میں ساتھ جاؤں گی شوہر اچھا پھر یہ لے میں تالہ توڑنے لگا ہوں جاؤ تیری مرضی میرے گھر نہ آنا پھر جاؤ جاؤ نہیں آتی تم جیسے کنجوس کے گھر شوہر نے لوگوں کی مدد سے موٹر سائیکل کا تالہ کھول لیا اور اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور بولا تم آتی ہو یا میں جاؤں تو وہاں کھڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بی بی جاؤ اتنی سی بات پر اپنا گھر نہ خراب کرو پھر اس نے شوہر سے وعدہ لیا کہ موٹر سائیکل بیج کر جلد ہی گاڑی لے لے گا پھر دونوں کی صلاح ہو گئی اور دونوں چلے گئے تو جناب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس جگہ پر پھر سے مجمع لگ گیا ایک بندہ شوہر کر رہا تھا کہ میرا موٹر سائیکل کوئی چھرا کر لے گیا ہے